پاک کرنے کا حق تھا ویسے پاک کر دیا اب کوئی بندہ کہے جی نہیں یہ تو گرانہ پاک ہی نہیں ہے میں نے کہا تو قرآن پڑھا نہیں یہ نص قطعی ہے جو قرآن کے ایک آیت کا انکار کرتا ہے وہ بھی منکر ہے کافر ہے جو بعض آیت کا انکار کرتا ہے وہ بھی منکر ہے اور جو قرآن پورے کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے الحمدللہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں قرآن نے ان اہلِ بیدِ اطحار کو وَيُتَحْرَكُمْ تَتْحِرَا كَهَا کہ یہ پاک کرانہ ہے اونچہ بولو اب کیبلا پیر صاحب بڑی معذرت کے ساتھ میں ادھر بھی دیکھتا ہوں ادھر بھی دیکھتا ہوں یہ تولے نہ بناو بڑی میرمانی مسجد ہے اللہ کا گھر ہے قریب قریب آجاؤ ایسے پاؤں پھیلا کے نہ بیٹھو ان کو اٹھا دو یہ نید کرنی ہے تو پھر گھر جا کرو جکرِ حسین ہے بیداری بیٹھنا ہے وضو کر کے آئے کرو مسجد میں ذکرِ حسین کی محفل ہو اگر ننگے سر بیٹھنا ہے تو میں بتا دوں بے شک نہ بیٹھے آگا اگر مجبوری آج ہے اندھر کپڑا گانا یہ دیکھنا ہمارے پاس دو دو کپڑے ہیں اگر کسی کو ضرورت ہو ہم دے سکتے ہیں لیکن واپس کر دینا کابو نہ کر لینا کیونکہ یہ اس کی ضرورت ہے ہمیں تو کپڑا پڑے پاس رکھا کرو کم از کم دستار ہو سر پہ جس کے تین چار وال آ جائیں تو وہ بھی دستار کے حکم میں ہے رومال اس لیے بڑی مہروانی یہ پیچھے بیٹے آپ نے ٹیک لگائی ہے پلیز آگے آ جائیں ذکرِ حسین کی محفل ہے اتنی بڑی حظمت والی محفل ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہاں اس بابرکت اتنی بڑی ہستی کے سامنے آپ بیٹھے ہو ویسے وہ گھردہ پیر جڑ ہے جی وہ کیا گھردی مروی دال دال ہی مہنگی ہو گئی ہے ایسی سونی حکومت آئی ہے دال ہی بڑی مہنگی ہر شے مہنگی خون سستہ ہے پانی بھی مہنگا ہے خون سستہ ہے پانی بھی مہنگا ہے اللہ تعالیٰ ذکرِ حسین کی پرکت سے اس حکومت کو بھی اللہ فہم دے سمجھ دے کہ یہ قوم کو ریلیف دیں قوم کو فیدہ ملے امامِ حسین کا ذکر ہو رہا ہے اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ برکتیں دا فرما دیں بس بھی ٹیم بڑا تھوڑا ہے مجھے شاہ صاحب نے پیر صاحب نے پیر محمد نصر اللہ شاہ صاحب نے استاذ الحفاظ استاذ القررہ جنت القررہ فخر القررہ نے مجھے پہلے بتایا نہیں جب بعد میں بتایا تو میں نے افسوس کیا کہ یہ میرے پیچھے کے اچھلے ہیں سید کو آگے رکھو بلو سید کو مجھے بلو سادات کا احترام کرو میں نے کہہ رہا سرکار نے خود فرمایا اکرمو اولادی اکمہ کال و میری اولاد کی عزت کرو سادات کا احترام کرو